السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر وافت میں رکھیں سوال واقعیتاً بہت ہی اہم ہے کہ کتاب و سنت کے ماننے والے جب بھی پی پرست مردہ پرست اور جھوٹے ولی پرست کو قرآن و سنت کی دعوت دی جاتی ہے تو الٹے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ولیوں کو نہیں مانتے تمہارے باپ دادا سے چلا رہا تھا اس کو نہیں مانتے جبکہ قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں حدیث مصطفیہ پیش کی جاتی ہیں اس کے باوجود نہیں مانتے تو کیا کرنا چاہئے اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کو ہمیشہ ہی پر امید ہونا چاہئے ہمیشہ ہدایت ملتی ہے الحمدللہ نہیں ملتی ہے تب بھی الحمدللہ اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہئے انہا علیکہ اللہ البلاغ وما علینا اللہ البلاغ المبین انبیاء کا کام اور انبیاء کی روش پر چلنے والوں کا کام اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے ہدایت کا مالک تو بس رب کائنات ہے وہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین ہمیں ایک ذمہ داری دیا ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعدت الحسن وجادلہم باللتی احسن ہمارا یہ کام ہے دعوت دینا کسی کے دل میں ہدایت کو داخل کرنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن اپنی ذمہ داری مختلف اسلوب سے مختلف طریقوں سے ادا کرنی چاہیے توران کی آیت پیش کر دیئے احادیث پیش کر دیئے نہیں مانتے اس سے سوال کریں سوال کریں یہ جو پیر تمہارا پیر ہے اس کو تم کیا جانتے ہو اس کے سینے کو چیر کر تم نے دیکھا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے نہیں تو پھر کیسے تم بول دیئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے جب سینے کے بھید کو تم نہیں جانتے تو ولی کیسے بتا رہے ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اولیاءہو اللہ المتقون متقی جو لوگ ہیں وہی اللہ رب العالمین کے ولی ہیں ورنہ شیطان کے ولی شیطان کے ولی اب یہ جو ننگے شاہ بھنگی شاہ پیران فقیران یہ ولی ہے دلیل لاؤ یہ سب سے آسان طریقہ ہے دلیل لاؤ ہاتو برہانکم انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ دلیل مانگنی چاہیے مردہ فروشوں کے پاس پیر پرستوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ایک دلیل ہے جو مکہ کے کافر کے پاس بھی تھی باپ دادا سے جو چلا آرہا ہے ہم وہی کریں گے تو ایسے لوگوں کو صاف کہہ دیں پھر قرآن اور سنت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جب باپ دادا ہی کے طریقے پر چلنا ہے تو ہندو کیوں مسلمان ہوگا کرسچن کیوں مسلمان ہوگا بدشت کیوں مسلمان ہوگا جینی کیوں مسلمان ہوگا مسلمان ہونے کی ضرورت کیا ہے وہ بھی کہتا ہمارے باپ دادا بھی تو ایک طریقے پر چل رہے تھے ہمارے باپ دادا کا طریقہ کیسے غلط ہے تو کوئی مسلمان نہیں ہوگا لیکن جسے علم عقل اور فہم ہے وہ الحمدللہ قرآن اور سنت کی طرف آتے ہیں اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بہت سے لوگ پیر پرست تھے اور مردوں کے چوکھٹوں پر جبین نیاز کو خم کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے اس لیے کبھی بھی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں اپنی ذمہ داری ادا کر دیں اور نتیجہ ریزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم یہ دعوت کا کام کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اور یہ لوگ مردہ پرستی کی دعوت دے رہے ہیں مردوں کی طرف بلا رہے ہیں آج اس کا عرص ہے تو کل عرص کا عرص ہے تو کل فلاں کی چھٹی ہے تو آج فلاں کی چھٹی ہے اس طرح سے یہ کرتے رہے ہیں مردہ فروشی کو عام کرتے رہے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے جسے ہدایت لکھی ہے وہ ہدایت پائے گا مردہ فروش جتنے بھی چیخیں چلائیں کہ تم یہ نہیں مانتے تم وہ نہیں مانتے جو عرب کے قرآن کو نہ مانے جو نبی کی سنت کو نہ ماننے وہ سب سے بڑا جائل ہے